اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت لابی لک آج ہم جس ٹوپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا عیسائی عورت جو ہے وہ فیملی کورٹ سے اطلاق لے سکتی ہے جیسا کہ مسلمان عورتیں ہیں فیملی کورٹس جو ہے وہ اگر کوئی بھی مسلمان عورت اگر خلا لینا چاہے عدالت سے تو وہ فیملی کورٹس سے رجوع کرتی ہے وہاں پہ دعوی دائر کرتی ہے اور عدالت جو ہے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اس کو وہاں سے خلا کے ڈگری جو ہے اس کو دے دیتی ہے اور اس کا خلا کا دعوی دگری ہو جاتا ہے اسی طرح کیا ایسائی عورت بھی فیملی کوٹ سے رجوع کر سکتی ہے وہاں دعویٰ دائر کر کے طلاق حاصل کر سکتی ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بازانی پہنچ سکیں آج کا ہمارا ٹاپک جو ہم ڈسکس کر رہے تھے جی وہ یہ ہے کہ کیا ایسائی عورت جو ہے اس کو طلاق لینے کے لیے فیملی کوٹ جانا پڑتا ہے یا اس کے لیے کوئی اور فورم ہے تو اس کے ہم ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جی ایک ہائی کوٹ کا ایک کیسلہ ہے جو کہ دو ہزار بیس میں جو ادالہ ہائی کوٹ نے فیصلہ کیا ہے جو ریپورٹ ہوا ہے پی ایل ڈی دو ہزار بیس لاہور صفحہ ایک سو ساٹھ پر اس میں ہائی کوٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ اس میں قانون بھی یہ ہے کہ کوئی بھی ایسائی عورت اگر اپنے شوہر سے طلاق حصل کرنا چاہتی ہے تو وہ فیملی کوٹ سے رجوع نہیں کر سکتی فیملی کوٹ میں دعویٰ نہیں دائر کر سکتی فیملی کوٹ کیونکہ مسلم فیملی لاؤز کے تحت جو ہے فیملی کوٹ کام کرتی ہیں اس لیے کیونکہ یہ ایسائی جو الگ سے مذہب ہے کرسچن جو ہے وہ الگ سے مذہب ہے تو وہ اس فیملی کوٹ میں طلاق کے حصول کے لیے اسے فیملی کورٹ میں دعویٰ دیار نہیں کر سکتی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عیسائی عورتیں فیملی کورٹ سے طلاق کے لیے رجوع نہیں کر سکتی تو ان کے لیے کون سا فورم ہے کوئی بھی عیسائی عورت جو اپنی شوہر کے خلاف اگر کوئی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں اور اپنے شوہر کے خلاف وہ طلاق کا دعویٰ دیار کرنا چاہتی ہے تو وہ عدالت دیوانی میں سیول کورٹ میں دعویٰ دیار کرے گی اپنی طلاق حاصل کرنے کے لیے فیملی کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ ہی وہ فیملی کورٹ میں اگر کوئی عیسائی عورت دعویٰ دیار کرتی بھی ہے تو فیملی کورٹ کو کوئی جورسٹکشن نہیں ہے اختیار سماعت نہیں ہے تو وہ دعویٰ ان کا واپس کر دیتے ہیں وہ ان کو انٹرٹین نہیں کریں گے وہ اس دعوے کا فیصلہ نہیں کریں گی اس فیملی کورٹ اور نہ ہی وہ عورت کو عیسائی عورت کو طلاق دے سکتی ہے اب اس کے لیے کرنا ان کو یہ ہوتا ہے کہ جیسے دیوانی عدالتیں ہیں سیول کورس ہیں اس میں وہ عورت دعویٰ دیار کرتی ہے اپنی طلاق حاصل کرنے کے لیے اور اس سے بھی ایک آئم آپ کو بات بتا دوں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ بلکل جو ہے یہ اہروز روشن کی طرح یہ بات جو ہے یہ سچ ہے کہ اسلام is a complete code of life اسلام جو ہے ایک ایسا مذہب ہے جو کہ زندگی کے ہر ٹاپک کو کور کرتا ہے اور ہر بندے کو سہولیات جو ہے وہ دیتا ہے کہ اگر کوئی عورت اس کا شہر جو ہے اس پہ ظلم کرتا ہے تو وہ عدالت میں جا کے خلا حاصل کر سکتی ہے کسی عورت کو پابند نہیں کیا جا سکتا ہے اسلام میں کہ جی وہ عورت اسی کے ساتھ رہے اور ساری زندگی وہ جتنا عورت ظلم کرتا رہے تو وہ اسی کے ساتھ ہی رہے گی اس کے علاوہ وہ کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو ہم بات کر رہے تھے جی کہ وہ جو عیسائی عورت جو ہے وہ اس کو دعویٰ داہر کرنا پڑے گا اور اس سے بھی بڑی اہم بات جو ہے کہ عیسائی عورت کی طلاق کے لیے ان کو ایک بڑا سنگین جو ہے وہ الزام نہ صرف الزام بلکہ وہ آپ جو کہہ لیں کہ وہ اس ایک بنیاد پر وہ عورت طلاق لے سکتی ہے وہ بنیاد کیا ہے وہ بنیاد یہ ہے کہ وہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر پر کے بارے میں یہ کہہ گی کہ اس کے کسی دوسری عورت کے ساتھ نجائز تعلقات ہیں یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہیں بلکہ یہ الزام ثابت کرنا پڑتا ہے اور اس کو اس نے ان کو غیر حالت میں یہاں تک بھی کہ وہ بیوی نے وہ عورت جو طلاق کا دعویٰ کرنا جا رہی ہے وہ یہاں تک بھی کہ میں نے اپنے شوہر کو اس دوسری عورت کے ساتھ ایک غیر حالت میں بھی دیکھا ہے یہ جب بات ہو گیا اور اس بات کو صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے اس نے اس کو ثابت کرنا ہے اگر وہ عورت وہ ثابت کر دیتی ہے تو پھر جا کے ان کی طلاق جو ہے موثر ہوتی ہے اور پھر جو ہے اس عورت کو طلاق ہوتی ہے کتنا مشکل لگتا ہے بظاہر مجھے تو جب میں نے یہ پڑا دیکھا تو مجھے تو بڑا یہ مشکل اور بڑا عجیب سی یہ بات لگی کہ اس حد تک اس میننگ دیر بھائی کہ اس کے علاوہ جو ہے اگر وہ عورت ثابت نہیں کر سکتی تو اس عورت کو اس مرد کے ساتھ ساری زندگی رہنا پڑے گا اس کی طلاق نہیں ہو سکتی صرف ایک ریزن یہ بات میں اسی نہیں کر رہا ہے ان کا کرسچن ڈیورس ایکٹ جو ہے اس کے سیکشن ٹین ہے جس میں یہ بات وعدے طور پہ ہے کہ عورت ایسا سنگین الزام لگائے گی اس کو الزام اس سنس میں میں نہیں کہہ رہا کیونکہ اس کی بنیاد پہ اس کو طلاق حاصل ہونی ہے تو اس کا مطلب اگر وہ سچ ہوگا کہ اگر اس کا موقف یہ ہوگا عورت کو الزام تو نہیں اس کا موقف یہ ہوگا کہ دی یہ میرے شوہر میں یہ ایک خرابی ہے اور میں نے اس طرح جس کو میں ثابت کر سکتی ہوں جب وہ یہ الزام ثابت کر گی صرف ایک گراؤنڈ ہے ایک وجہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اپنے شوہر پہ وہ یہ جو ہے اس کا موقف ہوگا کہ اس کا کردار ایسا ہے کسی دوسری عورت کے ساتھ ایسا ہے اگر وہ الزام کو ثابت نہ کر سکی تو پھر اس کی طلاق نہیں ہوتی تو پھر جو ہے وہ طلاق حاصل نہیں کر سکتی یہ تھا جی آج کا ہمارا ٹاپک جس سے میں نے ان ڈیٹیل آپ سے ڈسکس کی میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ اگایی حاصل ہوگی ہوگی اس کے ساتھ مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ